چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کے لیے اہم اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آئی سی سی نے دبائی میں چھوڑیس نومبر کو ایک میٹنگ ایمرجنسی میٹنگ جناب بلالی ہے جہاں پھر پی سی بی بی سی سی آئی اور دیگر سارے بورڈز کے بندے آئیں گے پہلے تو یہ خبر آئی کہ آئی سی سی کا ریلگیشن آ رہا ہے جی پاکستان چھوڑیس نومبر کو شاید وہ خط پہ لکھ کے لارے ہیں سکیجول جو انہوں نے ہوا میں لے رہا ہے کہ بھئی یہ سکیجول آ گیا ہے اب وہ چیمپینز ٹرافی ہوگی اب آئی سی سی کو نظر آیا ہے کہ بھئی یہ چیمپینز ٹرافی والا کام ہے نا یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھڑے لینے لگ جانے تو ایسا کرتے ہیں جو بچے تو ہو جائے جو پیسے بچ جائیں نا وہ اتنا سفر کر کے پاکستان جائیں گے پیسے لگیں گے تو وہ بچا لے پہ ہیں انہوں نے کہا کہ چلو سارے ادھر آ جاؤ ادھر بھئی مسئلہ ایسے بنا پڑے ہیں کہ بی سی سی آئی والے ایک بات بھی وزد ہیں کہ ٹیم انیا پاکستان چیمپینز ٹرافی کھلے کے لیے نہیں جائیں گے اور پی سی بھی والے ایک بات بھی وزد ہیں کہ چیمپینز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی اور یہاں پہ جو اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ٹیم پاکستان اگر مان جاتی ہے چیمپینز ٹرافی ہائیبرڈ مادل پہ لے جانے کے لیے لیا کہ چاندھ میچز تو اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ شرطیں رکھے گی کچھ تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی شرائطی ہوں گی سیمی فائنل دو میں سے ایک ادھر ہوگا اور دونوں سے ایک سیمی فائنل اور فائنل لاجبی ادھر ہوگا چیمپینز ٹرافی پاکستان کی ہے تو پاکستان میں ہی رہے گی پاکستان سے باہر نہیں جائے گی اور دوسری شرط یہ بھی ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ کی اگر ہائیبرڈ مادل پہ ہوں گے انڈیا کے میچز تو پاکستان ویل ناٹ پلے ویل انڈیا ان چیمپین ٹرافی اور بعد کی بات تو پھر بعد میں ہوگی نا تو چیمپینز ٹرافی پاکستان انڈیا کے خلاف نہیں کہنے اب آئی سی سی کو بھائی جانب مسئلہ بنا پڑھ تو کہتے ہیں کہ بھائی روزی روٹی کا یہ ٹھیا لگا ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ اگر یہ میچ نہیں ہوتا چیمپینز ٹرافی میں کیونکہ ایٹی پرسنٹ ریونیو جو ٹرنامنٹ کا ہوتا ہے وہ پاکستان انڈیا کے میچ ہوتا ہے اب بیسنسی آئے والوں کو بھی اس نے کو سمجھایا ہے وہ سمجھ نہیں رہے پیسی بھی والے بھی سمجھ نہیں رہے اب ان کے پاس یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے یہی سب سے بڑی ان کے پاس بندوق ہے جو انہوں نے چلائی ہوئی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے کیونکہ اور تو مچاری کر کوئی نہیں سکتے اتنا سرانگ تو بورڈ ہے نہیں اور آئی سے سی پاکستان کا بھی سائٹ پر تو کر نہیں سکتا کیونکہ اب اسے براڈ کاسٹرز نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی پاکستان انڈیا کا میچ اگر نہ ہو تو ہمیں کیا بچے ہمیں پاکستان انڈیا کا میچ ہوگا مسالت اور کیا لگائیں گے تو ہمیں جا کوئی چیز کمانے کو ملے گی اور اگر میچ ہی نہیں ہوگا انڈیا بشک افغانستان کے ساتھ کھیلے اد جو مزا بھائی جان پاکستان انڈیا کے میچ میں ہے وہ بشک انڈیا اور آسٹرینڈیا کا میچ بھی وہاں پہ اتنے پیسے کمانے کو نہیں ملیں گے تو اب آئی سی سی بچارہ ہے پسر پڑا پی سی بی بھائی اپنی جگہ پہ درسنا ہے بی سی سی بھائی بس وہ پتہ نہیں ان کے سوچ اس بارے میں ہم کہہ نہیں کچھ سکتے انڈیا پلیئرز ریڈ ہیں اس بات پہ اب یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے کہ وہ آئی سی سی بھائی ملائے سب کو اور کہیں کہ جی پاکستان بھائی آپ پیسے لینے اتنے ملین ڈالرز لینے یا اتنے جتنے بھی پیسے لینے ایسے کریں تو میرا نہیں کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام ایسا کام کریں گے ہائیبرڈ مادل اگر اسیپٹ لینا تو خیال ہے کہ کریں گے ہی نہیں اور اگر اسیپٹ کریں گے بھی تو پھر اپنی شرائط کے ساتھ جو ہے نا ہائیبرڈ مادل اسیپٹ کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ اور اپ ڈیٹس بھی یہی ہیں اور اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہوتا جناب اس آئی سی سی چیمپینز ٹرافی ٹونٹی ٹونٹی فائیو میں تو پی سی بی اور بی سی سی آئی کو تو اتنا نقصان نہیں ہے لیکن جو نقصان جناب آئی سی سی کو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی سی والے پورا کرتے کرتے ان کی نشنے ہو جائیں گے اور یہ صرف ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے چار سار کا کانٹریکٹ ہے پاکستان نے تو کہہ دیئے کہ ہم بھئی کھینیں گے انڈیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تو کبھی نہیں کھینیں گے تو پھر آئی سی سی والے اگر پاکستان انڈیا کا میچ نہ ہوا آگے ایشیا کپ ہے آگے ٹونٹی ورڈ کپ آ جائے گا دوزارت شبیس میں اگر نہ ہوئے پاکستان کے میچ تو آئی سی سی والے پور جو نقصان ہوگا پھر وہ آئی سی سی کے اگلی چار پانچ نسلیں بھی بھائی پورا نہیں کر سکیں گی اور براڈ کاسٹر کے ساتھ تو جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے اب وہ تو کہیں گے کہ بھائی یا ہمیں ہمارا رمی نہیں دو یا پھر پاکستان انڈیا کا میچ کروا ہو ہمیں نہیں پتا آپ نے کہاں سے انہیل کرنا ہے کیا انہیل کرنا ہے اب آئی سی سی والوں کی ہیں دوڑے لگی پڑی وہ کلے دے کے بعد سلجانا چاہتے ہیں معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ دونوں کرکٹ بورڈز بزد ہیں سکیجول بھی اسی وجہ سے ڈیلے ہوا پڑا ہے اب اس چھبیس نومبر کی میٹنگ کے بعد کوئی بھی فائنل ڈیسریان ہو سکتا ہے سکیجول آ جائے یہاں پتا جائے کہ بھئی چیمپئنز ٹرافی کہاں پہ ہوگی پاکستان میں ہائیبرڈ مارل پہ پاکستان نکلے گا انڈیا نکلے گا تو چھبیس نومبر کے بعد اب چیمپئنز ٹرافی کے ریلیٹڈ کوئی اہم خبر اور بڑی خبر آنے والی ہے یہ بات میں آپ کو بتا ہوں اور ریڈی رہیے اس خبر کے لیے کسی بھی چیز کے لیے ریڈی رہیے